بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم دیر سرونس امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹیک ٹاپ ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی اور آج میں آپ کو مزید اشار کی تشریح کی طرف لے دیئے چلتا ہوں تاکہ آپ مزید اشار کی تشریح سے فائدہ اٹھائیں اور اٹھاتے جائیں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹیک ٹاپ ہوں گے حسب معمول اور آپ لوگوں کی زندگی خوشوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابی دے دونوں اور آخر دونوں جہانوں میں اور آپ سرخورو ہو آپ کامیاب ہو اور کامیابی کیلئے دعا اس لیے مانگتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ آپ لوگ کامیاب ہو تو ابھی بند نمبر چار کی دشیر کی طرح بڑھتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میرے اس چینل پر نئے ہر آنے والے ان کو چاہیے کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرے تاکہ میری ہر ویڈیو ویڈیو ان کو بروقت بہنچتی رہیں اور آپ سے فائدہ اٹھاتے رہے تو امید ہیں کہ آپ کی زندگی کی خرج کے ساتھ گزر رہے ہوگی اور میں آغاز کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن 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 ربی عظم علمہ میں ایک شیر عرض کرتا ہوں کہ اے خاصے خاصانہ رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آنکھے عجب وقت پڑا ہے تو یہ اشعار ہے التفسن حالی کی نظم کے اور اس نظم میں وہ بہت خوبصورت اشار کی تشریح اشار کی طرف ہمیں بتاتے ہیں انہوں نے یہ شیر اس وقت کہے تھے کہ جب امت مسلمہ بہت زیادہ گھنبیر حالہ سے گزر رہی تھی اور اسی وجہ سے ان اشار کی ضرورت ہمیں ایک دفعہ پڑی ہے ہمیں ضرورت پڑی ہے تو لہٰذا اللہ تعالی ہماری جو مسئلے ہیں مسائل ہیں جو ہماری جو ناکامیہ ہیں اللہ تعالی ان کو حل کر دے اور ہمیں کمیہ بھی اللہ دے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بند کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں بند کیا ہے قوی تجھ سے حمد ہے پیر و جوا کی بندی تجھ سے ڈھارس ہے خرد و کلا کی تجھ ہی پر ہے بنیاد نظمی جہا کی نہ ہو تو تو رونق نہ ہو اس دکا کی تگاپو ہے ہر مرحلے میں تجھی سے روارو ہے ہر قافلے میں تجھی سے یہ قوی تجھ سے حمد ہے حمد کی جمع ہمم ہے کیا ہے ہمم ہمم ہممت کی جمع ہمم ہے محنت کی جمع محن ہے ملت کی جمع ملل ہے منت کی جمع ممنن ہے اور اسی طرح زلزلے کی جمع زلازل ہے زمانہ کی جمع عزمنا ہے اور قلعہ کی جمع قلعہ ہیں قلعہ ہیں قلعہ ہیں قلعہ ہیں قلعہ ہیں قلعہ ہیں اقلہ ہیں اور بہت سارے وہ جمع الفاظ ہیں بہرحال حمد کے معنی حمد کے معنی جذبہ پیر و جوا پیر کے معنی بوڑا جوا کے معنی جوان بندی تجھ سے بندی یعنی لنک لگا ہوا ہے بندی ہے تجھ سے جڑا ہوا ہے دھارس بندی ہے یعنی وہ جڑیوی ہے دھارس اتمینان تسلی دھارس کے معنی ہے اتمینانی اتمینانی ہے تسلی خورد و کلہ کی، خورد و کلہ کے معنی کیا ہے چھوٹے بڑے کی یعنی چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو تو ان کی دھارس وہ چاہے چھوٹا بچہ اور چاہے بڑا مہادمی ہو تو ان دونوں لوگوں کی یہ دونوں شخص ہیں جو پرسنالٹیز ہیں ان کی جو ہے ان کی جو ہمت ہے اور ان کے اندر جو ہمت ہے جو جذبہ ہے یہ امید کی وجہ سے ہیں تجھی پر ہے بنیاد نظمی جہاں کی اور تیری وجہ سے بنیاد نظم جہاں کی یعنی نظم جہاں یعنی جہان اس دنیا میں جو تنظیم ہے جو نظم ہے جو کنیکشن ہے ایک انٹر لنگ ہے تو یہ بنیاد کس چیز پر کام ہے اور یہ امید کی وجہ سے نہ ہو تو تو رونق نہ ہو اس دنیا کی اس دکا کی اور یہ امید نہ ہوتی تو رونق یہ خوبصورتی نہ ہوتی اس دکا کی اس جہاں کی اس دنیا کی خوبصورتی بلکل نہ ہوتی اس دنے کے خوبصورتی بلکل ہوتی نا لیکن یہ خوبصورتی جو اس کے اندر ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے وجہ کیا ہے امید کی وجہ سے ہے تگاپو ہے تگاپو دھوڑ دھوب محنت کوشش لگن جو کوشش ہے جو لگن ہے جو دھوڑ دھوب ہے اور یہ ہر مرحلے میں تجھی سے یہ ہر مرحلے یعنی ہر جگہ یعنی تجھی کی وجہ سے یہ جو محنت ہے جو چہل پہلے ہے جو رونق ہے جو ہر جگہ لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں روارو ہے روارو کے معنی ہے حرکت ہے یعنی حرکت یہ ہر قافلے میں تجھی سے یعنی ہر قافلہ جو ہے وہ کسی کی طرف جا رہا ہے قافلہ کس چیز کا ہے قافلہ امید کی وجہ سے ہر انسان وہ آگے بڑھ رہا ہے قافلہ دکاندار کا قافلہ ہے دکاندار دکان میں بیٹھا ہوا ہے اسی طرح تعلیمی آفتہ تعلیم حاصل کرتا جا رہا ہے تو یہ قافلہ ہے قافلہ کا مراد یہاں کیا ہے یعنی وہ قافلہ جو آگے کی طرف محنت کر رہا ہے جو دوڑ دھوپ لگا رہا ہے تو یہ تو تھے لفظ اس کے اور میں آپ کو ایک سمری ایک بفہوم آپ کو بتا یہ بتاتا ہوں کہ اس بند میں شیئر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں جو ہر انسان لگا ہوا ہے محنت کر رہا ہے اور ہر انسان وہ جو محنت کر رہا ہے بزنس کر رہے کاروار کر رہا ہے تو یہ ہر انسان جو لگا ہوا ہے تو وہ اس لیے لگا ہوا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ میں امید کی وجہ سے لگا ہوا ہوں وہ محنت کر رہا ہے تو ظاہری بات ہے کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں تو محنت کا صلح ضرور ملتا ہے تو اسی وجہ سے ہر انسان جو کسی نے کسی حالت میں ہر کام میں وہ لگا ہوا ہے تو وہ اس لیے لگا ہوا ہے کہ وہ امید ان کے سہارا امید ان کے لئے سہا رہا ہے امید اس کی رہنمائی کرتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ جب رہنمائی کرنے والا ہو تو پھر ہر انسان جو ہے اس دنیا میں جو محنت کر رہا ہے تو محنت اس لئے کر رہا ہے کہ ان کو یہ امید ہے کہ ہمیں کچھ نکچ کرنا پڑے گا اور آگے بڑھنا بڑھے گا تو اسی وجہ سے یہ تو اس کا تھا مفہوم ابھی اس شیر کی تشریح کی طرف چلتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ تشریح بیٹھ جائے یہ کیا ہے یہ جو بند ہے اس بند میں یعنی ہمارے قومی شاعر کے طور پر اُبھرتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں وہ چاہتے تھے ہمارے چاہتے تھے انہوں نے جو اشعار لکھے ہوئے ہیں جو مصدیس حالی کے نام سے جو نظم لکھی ہوئی ہے تو یہ اس لئے لکھی ہوئی ہے کہ وہ مسلمانوں کو کچھ بنانا چاہتے تھے وہ آگے بڑھانا چاہتے تھے اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ برسغیر کے جو مسلمان تھے وہ مایوسی کی فضا سے باہر نکلے فضا یہ لفظ کیا ہے موزی کی فیام فضا سے یعنی نامیدی ان کے اوپر جو چھائیوی تھی مسلمانوں کے اندر جو نامیدی تھی اور ان کے اندر حمد نہیں پیدا ہو رہی تھی وہ حمد سے کام نہیں لے رہے تھے ہندوستان کی مسلمان تو اسی وجہ سے ان کو بتاتے ہیں ان کو پرامید کرنے کی کوشش کرتے ہیں اشعار میں ان کے اندر امید کرنے کی کوشش پیدا کر رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پرجوش اور باہمت اور زندہ یعنی یہ جو مسلمان ہیں یہ آگے ترقی کی طرف یہ گامزنہور یہ ترقی کی طرف چلیں اور یہ اپنے لئے ایک الگ ملک وطن یا اسی طرح ایک ایسا حتہ ایک ایسی جگہ ایک ایسا مکان ایک ایسا گھر ایک ایسی دنیا ایک ایسا ملک یہ اپنے لئے بنائیں تخلیق کریں یا یہ اپنے لئے کچھ نہ کچھ کریں جب یہ آگے بڑھیں گے محنت سے دل نہیں چورائیں گے تو وہ آگے بڑھیں گے وہ غلامی سے نجات پالیں گے اور دنیا کی جو درقی ہے یا جو اور جو جو وہ development countries ہیں تو ان کی طرح ان کے سب میں یہ لوگ بھی شامل ہو اس بندوں شہر کے نئے شاہتے ہیں کہ امید کی وجہ سے چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ جوان ہو چاہے جو بھی ہو ادھرڑ امروالا ہو تو ان کے اندر حمد اور جو حوصلہ پیدا ہوتا ہے امید کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے ہر انسان جو ہے اس کوشش میں لگا ہوا ہوتا ہے ہر انسان ان کی کوشش میں تیزی بھی امید کی وجہ سے آ جاتی ہے چھوٹا ہو بڑا ہو جیسے بھی ہو ان کے لیے امید ایک رہنما ہے ایک گائیڈ لائن ہے ایک گائیڈر ہے اور وہ ان کو راستہ دکھاتا ہے اس انسان کے ہر انسان کے اندر چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو ان کے اندر ایک امید کی کھرن پھونک دیتا ہے تو یہ امید پھونک دیتا ہے ان کے اندر امید کی جو کھرن پیدا ہوتی ہے تو یہ امید کی وجہ سے ہوتا ہے امید ان کی ترقی کا ان کی ترقی اور کے درفتار میں تیزی پیدا کرنے والی چیز جو ہیں وہ امید ہے اور یہ امید دنیا میں جتنی یعنی شیعر کہتے ہیں کہ اے امید دنیا میں جتنی جو ترقی وہ ممکن ہوئی ہے جتنی ترقی اس دنیا کی ہوئی ہے سب ساری کی ساری ترقی امید کی وجہ سے ہوئی ہے ممکن ہوئی ہے سب کو یہ امید سب کے دلوں کو مضبوطی تم نے پر ہم کی ہوئی ہے دنیا کے جو نظام ہیں دنیا کی جو دنیا کے نظام کو امید کی وجہ سے وہ اس کو امید کی وجہ سے وہ دنیا کا نظام چل رہا ہے اور اسی وجہ سے اگر امید نہ ہوتی اگر یہ امید نہ ہوتی تو ظاہری بات ہے کہ دکاندار دکانداری نہ کرتا امید نہ ہوتی کہ سان کے سان میں کام نہ کرتا امید نہ ہوتی اسی وجہ سے کوئی بھی انسان کوئی بھی ملازمت نہ کرتا اور اگر امید نہ ہوتی تو اسی وجہ سے لوگ کوئی بھی کام نہ کرتے تو یہ امید ہی ہے کہ لوگ کام کر رہے ہیں تو دنیا کے بازاروں میں یا اسی طرح جو مرگیٹو میں جو ادھر ادھر ہر جگہ جو رونق لگی ہوئی ہے جو خوبصورتی نظر آ رہی ہیں ہر انسان ہر جگہ اپنی لیے ایک اپنے کام میں مصروف ہے ایک اپنے کام میں مگن ہے اور ہر کام جو ہے ہر انسان مہند سے کر رہا ہے مہند سے اس لیے کر رہا ہے کہ ان کے سامنے جو امید ہے جو امید اس کے لیے اکران ہما ہے ایک گائن لائنر ہے تو اسی وجہ سے امید کی وجہ سے سارے لوگ آپس میں یا اسی طرح وہ لگے میں وہ ہر جگہ کام کر رہے ہیں فکٹری میں کام کر رہے ہیں مذہور کامیز لے کر رہے ہیں وہ اپنے لیے دوزخ بننے کی کوشش کریں وہ اپنا پیٹ بننے کی کوشش کریں اور اسی وجہ سے ہر انسان ہر کام میں وہ لگا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے اگر یہ امید نہ ہوتی تو کوئی بھی محنت سے وہ کام نہ کرتا کوئی بھی محنت نہ کرتا تاجر امید کی وجہ سے بزنس مین دکان دار امید کی وجہ سے دکانوں کو سجاتا ہے پروپرٹی ڈیلر پروپرٹی ڈیلر جو ہے وہ انہوں نے اپنی دکانوں کی تھی سجائے وہ ہوتا ہے کہ وہ پروپرٹی بیچیں یا اسی طرح ہر جگہ ہر شخص جو لگا ہوا ہے تو امید پر دنیا جو ہے قائم ہے ہر ملے میں ہے ہر مرحلے میں ہر پروسیز میں امید کی وجہ سے زندگی یہ زندگی میں جو ہم انسان جو ہے حرکت کر رہا ہے تو یہ حرکت اس لئے کر رہا ہے امید کی وجہ سے اور یہ امید جس طرح گھڑی اس طرح تو خط بہنی چلتی گھڑی کے نیچے دو پئیہ ہوتے ہیں چار پئیہ ہوتے ہیں یا بہت سارے پئیہ ہوتے ہیں تو یہ پئیہ اس لئے ہوتے ہیں کہ پئیوں کی وجہ سے گھڑی آگی چلتی ہے اگر یہ اسی طرح زندگی میں انسان کیلئے امید کی مثال ایک پئیہ جیسی ہے پئیہ جیسی ہے اسی وجہ سے قافل ہزاروں میل کا جو سفر پیدل اور گھوڑوں اور پرانے دوروں میں اونٹوں پہ لوگ جو سفر کرتے تھے جو ایک جگہ دوسری جگہ روانہ ہوتے تھے وہ سفر بہت زیادہ طویل ہوتے تھے لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں یہ امید ہوتی تھی کہ ہم اپنے جس مقصد پہ جا رہے ہیں ہم جہاں جس منزل کے لئے جا رہے ہیں تو اس منزل میں ہمیں کمیابی ملے گی اور اسی وجہ سے وہ لوگ اپنی منزلوں کی طرف پہنچنے میں وہ ان کے لئے جو امید تھی تو وہ واحی سہارہ تھی اس لئے قافل روا دوار رہتے تھے اسی طرح بہت سارے لوگ مختلف کام کرتے تھے اور آج کل کے جو یہ پاکستان یا اسی طرح یہ جو ہم لوگ جن تکالیف سے جن مسئیبتوں میں ہم گھری ہوئے ہیں تو یہ امید کی وجہ سے انشاءاللہ ہم سرخ رہوں گے امید کی وجہ سے ہم انشاءاللہ ہمیں کمیابی ملے گی اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس آفت سے اس وعباس سے اور ہر جو مسلمان ہے ہر انسان ہے جو اس آفت میں گھرا ہوا ہے اس بیماری میں ممتلا ہو گیا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناظر ہو اور اللہ تعالی ہم سب کو سرخ رو کرے کامیابی ہم کو اللہ تعالی عطا کرے اللہ تعالی ہم پر اپنی مہربانیوں کے جو چادر ہیں وہ نچاور کریں اور یہ امید کی وجہ سے انشاءاللہ ہمیں آگی ترقی ملے گی امید کی وجہ سے انشاءاللہ ہم اللہ تعالی کے حضور نماز پڑھیں گے اللہ تعالی کے جو حکم ہیں اس کے مطابق زندگی گزاریں گے اور ہمارے پیارے خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن پر انشاءاللہ ہم چل کے ہمیں کمیں بھی ملے گی اور ہم قرن پاک کی دلوت اس لیے کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو اور مجھے امید ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ جو مسئلے مسائل ہیں جن مسئلے میں مبتلا ہے ان کی یہ مسئلے حل ہو اور اسی وجہ سے میں ایک شیر آپ کو یہاں عرض کرتا ہوں وہ شیر کچھ اس طرح ہے اس شیر کے بول کچھ یوں ہے کہ عزائم جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہوں عزائم کیا ہو عزائم جن کے پختہ ہوں پختہ ہوں یہ ہو اس میں نون غنہ ہے یہ ہو یہاں کیا ہے جمع کے طور پر استعمال ہوا ہے امید عزائم جن کے پختہ ہوں عزائم عظم کی جمع عزائم جن کے پختہ ہوں وہ نظر پہتا ہو نظر جن کی خدا پر ہوں تلا تم خیز توفانوں سے گھبرایا نہیں کرتے تلا تم خیز توفانوں سے گھبرایا نہیں کرتے یا اگر میں یہاں ایک شیر دو شیر اور بھی عرض کرلو حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا تو اسی وجہ سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اسی طرح اللہ میں اقبال اللہ مطلعہ لے آپ نے وہ ایک شیر اس طرح ان کے ایک شیر یہ بھی ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویرہ سے نہیں ہے نا امید یعنی اللہ میں اقبال اللہ مطلعہ لے نا امید نہیں ہے کشت کے معنی مٹی کھید کھید کے معنی ہے کھید اور نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت ذرخیض ہے ساقی ذرا نم ہو تو یہ مٹھی بہت ذرخیز ہے ساقی اسی وجہ سے ہر جگہ جو لوگ محنت کرتے ہیں یہی سیدہ اللہ مقبل نمطلعہ ایک شیر کچھ اس طرح بھی کہتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں عمر بھی ہے ابھی عشق کے امتحا عمر بھی ہے اسی وجہ سے سارے کام جو ہوتے ہیں تو امید کی وجہ سے وہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے امید اچھی رکھنی چاہیے اور ہمیں بار بارے سے کام کرنی چاہیے جن کاموں کی وجہ سے ہمارا اللہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اشعار کی تشریح انشاءاللہ سمجھا جائے گی مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حام و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونے اور آخر دونے جہانوں میں سرخورو کریں سرخورو کا مطلب کامیابی دیں آمین والسلام